حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عن کا یقین کامل ایمان کامل آپ جنگِ نیروان کے لئے جھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے آپ کے ساتھی بھی آپ کے ساتھ تھے تو ایک لجومی آیا اور آپ سے کہا کہ آپ ایک جنگ میں نہ جائیں آپ ایک جنگ میں آپ کا ہار سکتے ہیں اور آپ کے لئے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں تو حضرت علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ گوڑے سے نیچے اترے اور نجیم سے کہا کہ آپ ستاروں کو دیکھ کر انسانوں کے حال بتا سکتے ہوں تاکہ یہ بتاؤ کہ میرے سامنے جو گوڑی خڑی ہے اس کے پیٹ میں نر ہے یا ماتا ہے پھر وہ نجومی خاموش رہا پھر جو ہے ایک اٹھنی تھی آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ستارہ ٹوٹتا ہے تو ایک موڑ کے اوپر کیا حرکہ ضائع ہوتی ہے پھر بھی وہ نجومی خاموش رہا پھر آپ نے کہا کہ ستاروں کو دیکھ کر آسمان تو کیا زمین کے بھی تم حال نہیں بتا سکتے ہو پھر آپ نے فرمایا کہ میرے گوڑے کے نیچے تو زمین اس کے نیچے کیا ہے پھر بھی وہ نجومی خاموش رہا پھر حضرت علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ کہے وہ تاریخی تھے کہ یہ جنگ جنگ یہ نہروان میں اللہ رب العزت رب زلجلال ہمیں فتح یا بھی عطا فرمائے گا اور میرا ایک بھی ہمارا ایک بھی مجاہد شہید نہیں ہوگا بلکہ جو مخالب ہوں گے مخالب جو ہیں وہ ایک بھی نہیں بچے گا اور اللہ رب العزت ہمیں جو ہے فتح یا بھی عطا فرمائے گا تو رب زلجلال کا فضل ہے اور حضرت علی شہر خدا کو رضی اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کامل ہے کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بزا کے لئے اور اللہ کی ذات پر یقین کامل لگتے ہیں اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمہین کا یقین کامل رب پر سلجلال کی ذات مقدسہ پر اور اسلام کے لئے دین کے لئے اپنی زندگیوں کو جو ہے وقف کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کامل تعالیٰ فرما دے اور نجیمی اور جو حال عوال بتاتے ہیں ان کی باتوں پر نہ آئیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل کریں کوئی بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لئے اور اللہ کی ذات پر یقین کامل کریں پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے بھی غیبی مدد آئے بھی اور انشاءاللہ ہر کام میں کامیابی رب زلجلال تعالیٰ فرما دے مل神ہ ملنم ملن ملن کام لکڑ ب ملن د